پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ ہے عدد کبھی ایک سو چودہ ہیں ہنڈر فورٹین اور عدد مفرد اس کا چھے سکس تو بڑا عجیب غریب نام ہے خاص طور پر آپ اس میں الفت محبت اور آپ اس میں جوڑ میل اور دلوں کو ملانے میں اس نام کو بڑی تاثیر ہے اسے لکھا ہے کہ کسی کے رشتہ دار اگر منتشر ہو گئے ہوں اور عزیز و اقارب یا ایک دوسرے کے قریب نہ آتے ہوں اس میں اس میں بڑی تاثیر ہے کہ وہ شخص جو ہے جو چاہتا ہے کہ سب رشتہ دار پر جڑ جائیں تو یا تو ان رشتہ داروں میں جو سب سے بڑی عمر کا آدمی ہے اس کے نام کے عدد لے لیں اور اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں اگر یہ پتہ نہیں ہے تو پھر وہ خود جو ہے وہ شخص جو پڑھنے والا وہ اپنے نام کے عدد نکال کے اس کو تین سے ملٹیپلائی کرے اور اس کا ورد کرے عشاء کے بعد یا جامع ہو یا جامع ہو یا جامع ہو اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھے دروشی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے تو یہ وید کر کے دعا کریں اور اگر عدد نہیں نکال سکتا تو عشاء کے بعد گیارہ سو مرتبہ الیون ہرے ٹائم جو ہے نا وہ عشاء کے بعد پڑھے یا جامع ہو اور دعا کرے کہ یا اللہ جو عزیز و قارب ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں یا یہ کہ گم ہو گئے ہیں مل نہیں پا رہے ہیں ان سب کو یا اللہ اپنے لطفہ کرم سے جمع کر دے علفت المحبت اور آفیت کے ساتھ تو یہ دعا کرتا رہے اور ایک چلہ فورٹی ون ڈیز یا یہ عمل کرے پبندی سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی عزیز و قارب میں آپ اس میں علفت محبت پیدا کر دیں گے اور آفیت کے ساتھ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے جس میں تاثیر اور ایک تاثیر ہے کہ اگر کسی کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا کوئی آدمی گم ہو گیا ہے اس کی تلاش ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے لہذا یہ عدد جو ہے وہ جو گمشدہ شخص ہے یا گمشدہ چیز ہے اس کا عدد نکال لیں مثلا جو ہے وہ زیور گم ہو گیا ہے اب زیور جو ہے کا جو لفظ ہے اس کا عدد نکال لیا یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے یا کوئی بوڑا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے تو اس کا نام کا عدد نکال لیں اور اس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پانچ کسا ملٹیپلائی کر کے اب اس کا وید شروع کر دیں اور یا جامعہ اور تصوری کریں کہ اے ربز جلال اپنے لطف کرم سے اس بندے کو یا اس چیز کو ہمارے سامنے لیا تو یہ وید کر کے دعا کریں اور پڑھنے کا اس کا وقت زور کے بعد بہت اچھا ہے زور کے بعد پڑھیں اور زور کے بعد نہیں تو چاش کے وقت پڑھیں یعنی دس گیارہ بجے کے وقت اور اگر پھر بھی کوئی وقت یہ متعیر نہیں کر سکتا تو اپنی طرف سے پھر کوئی ایک وقت رکھ لے پھر روزانہ وہی وقت رکھے اور سیونٹی ون ڈیز کی نیئے سے شروع کریں انشاءاللہ وہ جو گمشدہ شخص ہے یا یہ کہ جو چیز ہے اس کے بارے میں خیر کی خبر آ جائے گی بہت خوبی ہے اس کے اندر یہ خوبی ہے اور ایک اس کے اندر خوبی ہے کہ میاں بیوی کے اندر آپ نے توڑ ہے میاں ناراض یا بیوی ناراض ہے یا کوئی اور رشتہ ایسا ہے کہ جو ناراض اور دور ہے تو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ میاں بیوی میں علفت پیدا ہو جائے اس کے لئے یا جامعوں کے ساتھ یا ودودو کا اضافہ کرنا ہے یا جامعوں یا ودودو ایک تو یہ ہے کہ وہ بیوی یا شہر جو کھانے پینے پر گیار دفع دم کر دیا کرے یعنی بیوی اگر ناراض ہے تو شہر جو بھی اس کا کھانا پینے اس کے اوپر گیار دفع پھونک دیا کرے یا بیوی یا شہر کے لئے کر رہی تو اس کے اوپر تو گیار دفع ہے یا جامعوں یا ودودو دم کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ عشاء کے بعد گیارہ سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے یا جامعوں یا ودودو اول آخی گیار مرتبہ دور دی عبرہیمی پڑھ کے یہ تصور میں دم کر کے دعا کر لینے کیا اللہ آپ سے ہمارے علفت و بحبت پیدا فرما یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے یہ کریں اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوف رات کی نیند میں خوف محسوس کرتا ہے یا چھوٹا بچہ چونکتا ہے رات کے اندر اس کا طریقہ ہے کہ صورت ولاسر ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کے بعد یہ ہے یہ جامعوں یہ اکیس مرتبہ پڑھے ٹوئنٹی ون ٹیم یا جامعوں یا جامعوں یا جامعوں پڑھ کے یا اس بچے کو اوپر فونگ دیا یا بندہ خود اگر ڈرتا ہے تو پڑھ کے اپنے اوپر فونگ لیں دم کر لے تو انشاءاللہ اول آخر دین مرتبہ درشی پڑھ لے انشاءاللہ وہ نیند کے اندر خوف و حراس اس کا ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ جامعوں جو ہے لفظ یہ ہے یہ بہت پورتاسی لفظ ہے اللہ تبارک و تعالی جمعیت خاطر بھی عطا کر دیتے ہیں یعنی قلب کی جمعیت بھی اور ظاہری زندگی کی بھی ترتب اور جمعیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے سبحانہ حضرت آج ہمیشہ کی طرح آج بھی باتیں ہیں آپ کی ساری لا جواب ہیں ایک بات جو مجھے دل کو شروع میں بھاگئی وہ آج آپ نے بات کر دی جو فیملی میں جو انٹرپشنز ہیں جو فیملی میں توڑ ہیں جو رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں ملتے یا ایک دوسرے سے دور ہوئے میں چاہے بدگمانی کی وجہ سے چاہے غلط فہمیوں کی وجہ سے تو فیملیوں کو اکھٹا کرنے کا فارمولا آپ نے دیا ہے کہ فیملیاں اکھٹی ہو جائیں خاص طور پر ان ملکوں میں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ فیملیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں آج کل تو ایسا ہے کہ دوست جو ہیں وہ فیملیز بن گئے ہیں ایک دوسرے کے تو ان کے ساتھ بھی اچھے مراسم رکھنے کے لیے یا جامعوں کا ورد کریں تو وہ معاملات اچھے ہو جائیں گے اور پھر ایک بہت بڑی بات ہے آپ نے کی جیسے بچے کی گمشدگیاں بچوں کی گمشدگیاں ہوتی ہیں پاکستان میں بچے چوری ہو جاتے ہیں تو ان بچوں کی گمشدگیوں کی ان کی بازیابی کے لیے اس یا جامعوں کا استعمال کریں اور پھر لوگوں کے زیورات تو گم ہوتا جاتے ہیں پیسے گم ہوجاتے ہیں زیورات گم ہوجاتے ہیں گاڑیاں گم ہوجاتے ہیں چیزیں گم ہوجاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ کار آمد ہے اور آخر میں میں پھر کہوں گا کہ جو سب سے زیادہ کالز آپ کے پاس آتی ہیں وہ اس مسئلے کے لیے کہ حضبن نراز ہے یا بیوی نراز ہے اور معاملات بنتے نہیں آپ اور معاملات طلاق کی طرف چلا جاتا یا وغیرہ وغیرہ تو اس کے لیے آپ نے بڑا سادہ سا حل بتا رہے ہیں گیارہ دفعہ کھانے میں اور پھر رات کو گیارہ سو دفعہ اور ایک چیز اور جو ہے وہ ضرور کہوں گا خوف بچوں کے لیے بھی خوف ہے اور بڑوں کو بھی خوف ہے مجھے کچھ بڑوں نے بھی کہا کہ رات کو ان کو تاریکی میں ڈر لگتا ہے گھروں میں ڈر لگتا ہے اور آج کل گھروں میں باتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ڈرنے لگے ہیں تو اس خوف سے نجات حاصل کریں حضرت سارے کی ساری باتیں بہت کام کی ہیں ماشاء اللہ اور یوسفل ہیں ہمارے لیے بہت شکریہ